بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر دس ملاحظہ فرمائیں فرض کرو کالی صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب مارڈل ٹاؤن نہیں چراغ دین کی کوٹھی پر جائے گا اور شاید اس کے بعد بیر شرافت علی کے گھر یہی وجہ کہ ٹیکسی ڈائیور مجھے سیدھا ریلوی سٹیشن نہیں لے گیا میں نے اسے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا تھا دراصل میں اپنے خیالات میں محف تھا اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں ممتلا ہو گیا کہ چراغ دین کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ پیٹھی ہے اس نے ٹیکسی رو کے جلد بادی سے اپنی ہماکت کا ثبوت دیا ورنہ وہ سیدھا سٹیشن جا رکھتا تو کیا تھا میں کہتا کہ سوری بھائی واپس چلو اور پھر لوٹ کر چراغ دین کی کوٹھی پر ہی آتا اس کے بعد وہیں ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بانے آس پاس ہی منلاتا رہا تھا اور میرا کہلے قبرستان تک اس نے ہمارا تاقب کیا پھر چراغ دین کی کوٹھی تک میرے پیچھے پیچھے گیا مجھے شبا ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تاقب کر رہا ہے این ممکن ہے اس نے پہلے چراغ دین کی کوٹھی کے اندر گس کر میری اور سلامت شاہ کی ساری باتیں سنی ہو اور اس کے بعد بیر شرافت علی کے کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب دیکھتا اور سنتا رہا ہو جب میں باہر نکلا تو پھر وہ ٹیکسی کے بونٹ میں موں چھپائے کھڑا تھا اس کا خیال ہوگا کہ میں بونٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کر اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا اس امید پر کہ ٹیکسی دکھا دینے سے یا کسی معمولی خرابی کے بعد دور ہو جانے کے بعد ٹیک ہو جائے اور میں نے اسے پہچان لیا اس سے وہ جقینا تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی اگر اس کی مداخلت حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے سیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹیک کا منصور ہو جاتا ٹیکسی ڈائیور کو مبیر شرافت علی کے قتل کا معافضہ نہ ملتا اور این ممکن اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کر دیا جاتا اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا بگر یہ بات شکاری نہیں جانتے انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا اور جس شخص کو معافضہ آتا کیا گیا اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا یوں کہ مردی الزام بیری ذات ہو گئی ہر شہادت میرے خلاف ہے آلائی قتل پر میرے فنگر پرنٹ موجود ہیں وجہ ایک قتل جو خود میں نے فرام کی تھی یعنی یہ کہ بیر شرافت علی میرے والد کو بلیک مل کر رہا تھا اپنی جگہ ایک وجہ وہ پہلے ہی حجات کر چکے تھے یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیر شرافت علی کا قتل کیا جانا تیہ تھا موسی نے کہا ہاں اگر اس نے میرے والد کو بلیک مل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ ایار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میر شرافت علی کے پیشے نظر ایک مقصد تھا یعنی میرا خاتمہ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے یعنی میر شرافت علی کا قتل اور اس قتل میں بیری پھانسی اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دے کر پہنچکا رہ گیا اس کے محمود گمہ میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا ہوں لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غمات ہے بیر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں اطراف جرم تھانے میں بھی اور باہر بھی بسورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا چائے گا ایک غیر جانبدار پولیس آفیسر یہ دمکی کیوں دے گا ہم ان سب سے نمٹ لیں گے موسیل نے کہا رابعہ کاری سے ملتا ہوں اور مندر سے بھی صبح و مجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی ہم جو اوڈیشنل ریمانڈ پر زور دیں گے پھر زمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی مقدمے کی باقاعدہ سماس شروع ہونے پر ہم یہ سارے اقائق اطالت کے سامنے رکھ دیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا قتل رات ایک بجے کے قریب ہوا ہے تو دس بجے چراغ دین کی کوٹی کے سیونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے موسین عدالت شخصی زمانتی مانگے گی اور نکت بھی میں نے تذبذب سے کہا تو کتنی رقم لایا ہے پندرہ ہزار موسین نے کہا تیرے پاس کچھ ہے ہو سکتے ہیں نکت پچاس ہزار کی ضرورت پڑے میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے وہ چار ہزار گئے سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر دس ہزار ضرور لے آئے گا میں نے ماجوسی سے کہا ویسے تو لاکھوں کا مالی کو مگر اس وقت نہیں اچھا تو فکر نہ کر میں پاپا سے بات کروں گا ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے پہلے میں وکیل سے بات کرلوں موسین نے کہا ان سے دو اور مقدمات کی بھی بات کر لینا میں نے کہا ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فورا جتنی جلدی ممکن ہو اس سے مجھے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حصابات میں سے ریکم نکلوا سکوں گا دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابیس سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ موسین نے کہا اور ایک سکر جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے میں نے کہا مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت کترتی نہیں ہے ان کو قتل کیا گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ قبر خود کے لاش نکالی جائے اور پوس مارٹم کیا جائے موسین کا چیرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا سوچلے سکندر یہ بہت مشکل اور خطرنا کام ہے ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے حوالدار نے دوسری بار یاد دھیانی کے لیے اندر جانکا کہ اس نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور موسین کی ہاتھ پر رکھتی یہ میں نے سلامت شاہ سے لی تھی تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کس برانچ کا ہے میرا خیال قریبی کی برانچ ہوگی باعفادت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا رکھم اپنے پاس رکھ سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی تجھے دے دوں گا اس اب رکھم کو ساتھ لے کر مت جانا بیڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے میرے نام سے نمبر یاد نہیں لیکن برانچ ابی بینک کی ہے اس میں میں نے اسی زمانے میں یہ اکاؤنٹ کھولا تھا جب باجی مریم کی شادی ہوئی تھی بلکہ ہونے والی تھی لیکن ہم تو شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اداسی سے بولا ہاں ہم مارچ میں گئے تھے شادی ستمبر میں ہوئی تھی سکندر بخت نام کے دو چاری اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی توجہ وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا رکم اس میں جمع کرا دینا تاکہ محفوظ رہے اور اس دوسرے ذریعے سے بھی کوشش کر لینا میں نے کہا دوسرا ذریعہ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چونگ کر مشکر آیا ہاں ہاں وہ میں کر لوں گا محسن شخصی زمانت کا کیا ہوگا میں نے کہا تمہارے پاپا نے کیا کہا ہے ایک زامن تو خود پاپا ہوں گے محسن نے کہا دوسری کا انتظام وہ یہاں کر کریں گے وہ کل آ جائیں گے یعنی صبح انہوں نے مجھے ایس ایس پی زامن ریزوی کا نمبر دیا تھا یہاں تھی ان سے میں نے بات کی پرنا یہ تو بہت سخت بدماش ہے خود ریزوی صاحب سے بات کر کے اور جاڑ کھا کے سیدھا ہوا ہے اچھا میں چلتا ہوں اس نے گڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے ساڑھے چار بج رہے تھے یہ سو روپے اپنے پاس رکھ کر اور یہ ریزوی صاحب کا نمبر اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا کہ کوئی ایسی بیسی بات ہوئی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا خدا حافظ وقت کم ہے میں عدالت میں ملوں گا وہ دروازے تک گیا اور واپس آ گیا ایک بات تو میں بھولی گیا فوزیہ نے یہ کہا ہے ایسی کی تیسی کیا کہا ہے یہ رکھا دیا ہے اس نے پرچا بیریات میں تھما دیا اور نکل گیا اس پر فیض کا ایک کلام لکھا ہوا تھا جب اپنے والدار نے پھر اتکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد آہنی زنجیر نہیں ہے کچھ سوت کے داگے ہیں اور مجھ میں اتنی قوت ہے کہ درو دیوارے زندہ اور توکو سلاسل بجی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جو میرا حق ہے جو انصاف کی علامت ہے اور فوضیہ کی مخبت ہے میں اب اکیلہ نہیں تھا محسن رضا مصر شیروانی ڈپٹی سیکریٹری ایس ایس پی زامن رزوی میرے دو کلاس فیلو جو خائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں رابعہ کاری اور عبدالودود منظر سلامت شاہ کی گوائی وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے بیر وزیر اینڈ کمپری کا حق وراثت اور فوضیہ کا نام ہے تجدید وفا ایک پورا ذاب شب کی سہر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے ذرخیز یہ سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے علل صبح و میں نے پچاس روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا حوالات میں شب بر کے درماندہ وہ سب جو مرات کا استحقاق خرید نہیں سکتے تھے نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگیم فرش پر سسک رہے تھے ڈکیٹی میں ملوث ملدن لمبی تان کے سو رہا تھا وہ بلکل بے فکر تھا میں نے محسوس کے دیوئے سگرٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لیں جو میرے اردگیر ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے سات بجے دن کا اجالہ حوالات کے سدم رسیدہ دنیا کے مقینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دینی شروع ہوا جسے آنے والی رات کا دامن بندہ ہوا تھا میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے میرے محمد اچانک نمودار ہوا اس وقت وہ کمیز پترون کی بجائے پوری وردی میں تھا اس نے سیدھا حوالات کا روح کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا چلا گیا و تمہارا وہ حمایتی تیس مار خان پتن سے بولا میں نے سگرٹ کے ایک کچھ لیا اور اس کی طرف دھوان چھوڑ دیا ابھی وہ انتیس مار خان ہے میں نے کہا تیسوا نمبر تمہارا ہے سکندر بغت ہے اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا وہ آگ بگولہ ہو کے بولا سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا وگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے میں ایک بار پھر اے ایس پی کا پیغام دینا چاہتا ہوں تم اطرافے جن کر لو تو تمہاری خار ممکن بدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا بھی لے گی جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بس حورت دی کر تمہارا انجام برا ہوگا تم اپنی کہہ چکے ہو میں نے کہا اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اے ایس پی سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے اور اگر کل کو خدا نہ خاصہ تمہاری یا خود اے ایس پی کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا بیر وزیرینڈ کمپنی میں جارو دینے کے لیے رکھ لوں گا سمجھے سمجھ گیا وہ خونہ شام نظروں سے مجھے گھور کر بولا تم زندہ رہنا نہیں چاہتے اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا ایک گھنٹے بعد دشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی دزا کا سبب میرا بریف کیس تھا اب یہ جگڑا چلی رہا تھا کہ اے ایس پی کی جیپ تھانے کی احاتے میں داخل ہوئی اور آئی فر والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلی اٹھ جاڑا دس منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون مطانت میں کوئی فرق نہ تھا اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا شاہی یہ اجمنان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست و ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے تو تم اپنے موقف پر قائم ہو اس نے پیکٹ سے ایک سگرٹ نکال کر اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا یہ سوال نہ تھا بلکہ ہزارے ادم اتمینات تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے جی اور اگر سب انسپیکٹر مبیر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شاہ مندیرہ ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا میں نے کہا جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے ہوئے تھا گہرہ ساملہ رنگ کرنجی آنکھیں تلوار جیسی مونچے مکرانیوں جیسے بال کالی لال تاریوں کی کمیز پہنے ہوئے تو شاہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سادش کرنے والے کون ہے اسپی طارق جمیل نے اسی پرسگون انداد میں بیر محمد کی طرف دیکھا یہ کون شخص تھا بیر محمد نے نفی میں سر ہی لایا مجھے تو نہیں معلوم سر ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار وہ اسے تو کل کوئی ایسا آدمی نہیں ملنے آیا تھا تم بکواس کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو میں نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے کہا وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا اسپی نے کہا اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اے بی سی ڈی کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں بگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فور تری فور تری نمبر ہر سریز میں دیکھا جا سکتا ہے یا بہو بھی جانتے ہوں گے موٹر سائیکلوں کی پرائیویٹ کاروں کی سریز الگ ہے کمرشل گاڑیوں میں بھی صرف آپ کو ٹیکسی دیکھنی ہے بس یہ ٹرک اور ویگن نہیں لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی دو یا بیل فردے محال چار بھی ہوئی تو میں ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکوں گا کہ وہ شخص کون ہے میں نے کہا آل رائٹ بیر یہ حلیہ اور یہ نمبر لکھ لو ایک منٹ سر بیر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک ریپورٹ ہے بزنگ کا رہنے والا کوئی خاجی تھا میں نے سنا تھا کہ چاندروز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے میں روزنامہ دیکھتا ہوں وہ واقعی اچھا اداکار تھا اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی ریپورٹ تھانے میں موجود ہے بگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی یہ ترب کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ بیری چال کو ناکام بنا سکے خشمت خان تم نے سلامت شاہ کا بیان لے لیا اے اس پی نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا ملدم نے اس کا عوالہ دیا تھا اور ملدم اس کے پاس ٹھہرا ہوا بھی تھا وہ دراصل سر سلامت شاہ تو کل آیا تھا مگر میں نے اسے تاقید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے خشمت نے کہا کیوں کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا اے اس پی نے ماتے پر بلڈ ڈال کے کہا کتنی نوکری ہوگی ہے تمہاری سر تفتیشی افسر تو آپ ہیں خشمت خان نے کہا اس بڈے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آ جائے گا گوڈ اے اس پی نے کہا اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ یہ پوچھا تھا تم نے خشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سات بجے پہنچائے اب کیا وقت ہوئے حشمت خان اے اس پی نے کہا اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالیات لوٹ آیا تھا وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر کیس ہمارا نہیں نو لکھا تھانا کہا ہے وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا میں پوچھتا ہوں اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا حشمت خان نے مول اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کا روانہ کر دیا تھا کہ اس خبیص بڑھے کو باندھ کر یوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں باہر سے اس کی آتش فشانی سے تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا بیر نے نمبر ملا کے کہا اے اس پی تارک جمیل صاحب بات کریں گے اور رسی بر آگے کر دیا چند منٹ کی گفتگو کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے ٹیکسی کا اصل مالک ساٹھ سال کا ایک پابندے سومو سلات بوڑا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی بسجد کے دروازے پر کھڑی کر گیا تھا مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا اے اس پی صاحب بیٹے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا اب خود بھی ایک ذہین پولیس افیسر ہیں اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسو تک کہیں لاوارس کھڑی ہوئی مل جائے گی ایسا عمومن ہوتا ہے میں اس ٹیکسی کے مالکی نہیں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا جس کا علیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اے اس پی نے اکنم اٹھ کر بیرے موہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور پھر فوراں بیٹھ گیا تم پڑھے لکھی ہو اور چالاک آدمی ہو واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتی ہو اس خوشفہمی کے باعث کی اس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے غلط رخ میں نے تن سے کہا تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی ابھی کیا ہے اگر تم چاہو تو ایس پی زامن ریزوی کو بتا سکتی ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے وہ بے نیازی سے بولا میں نے نفی میں ساری لائے بیرہ خیالی یہ تھپڑ اور تم نے خود اپنے موں پر مارا ہے یہ تمہاری بے بسی کا مزر ہے کیونکہ کل کی اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے آج تم سکندر بخت کا موں بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارس نہیں ہے میری پیرویر کے لیے دو بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے رابیہ کاری اور عبدالودود منصر وہ پچاس ہزار تک نکت زمانت داخل نہیں کر سکیں گے اور شخصی زمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکریٹری حکومت پاکستان دوسرا زمانت شاید اس سے بھی بڑا ہو سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فیلہ نہیں بتاؤں گا یو باسٹرڈ اے ایس پی نے چی کر کہا تم دمکی دے رہے ہو مجھے چاہ کر ہوگے تم حتہ کی عزت کا حب سے بیجا کا ذہنی جسمانی عذیت کے خرجانے کا دعویٰ مجھے نوکری سے نکلوا دوگے جیل بھیجوا دوگے مائی فٹ تم ہو کیا میں بیر وزیرینڈ کمپری کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان ہیں اور فراش ہیں میں نے غرور سے کہا اے ایس پی کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اسے یوں زلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران جتنی زلدت اور بے عبروی بین برداشتی تھی یہ اس کے اشر اشیر کا اشر اشیرہ بھی نہیں تھی مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بسات پر میں اب کوئی بے احسیت پیادہ نہیں ہوں حشمت خان نے واپس آ کے متعلق کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد خاضر کر دیا جائے گا مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی بیر محمد اے ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا تو ملزم کو مجھے سریٹ کے سامنے پیش کرو اور اس کا چودہ دن کے لیے جسمانی ریمانڈ خاصل کر لو اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو چالان پیش کر دیا جائے گا ورنہ ریمانڈ مزید چونہ دن کے لیے بڑھایا چاہ سکتا ہے جناب اے ایس پی صاحب میں نے کہا کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا اس میں پانچ ہزار روپے نکت تھے پانچ ہزار حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جب کا کے مجھے دیکھا ہاں میں مسکر آیا بگر شام تک میں سات سو روپے خرچ کر چکا تھا چونہچ اس میں چار ہزار تین سو بچے تھے اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستویزات کپڑے سامانے ضرورت تھا یہ بریف کیس آپ کے ساتھ انسپیکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا مجھے یہ بریف کیس کسی تیریری درخواست کے بغیر یہیں واپس دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا وات نانسن اے ایس پی نے کہا یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی نہیں وگر آپ کی انسپیکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا میں نے بریف کیس اسی کے عوالے کیا تھا حشمت خان اے ایس پی نے سوالیا لہجے میں کہا یہ کیا چکر ہے بریف کیس وہ میرا خیال ہے حشمت خان نے مجھے گھرتے ہوئے کہا تھا تو صحیح ان کے پاس جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا میرو محمد نے نفی میں ساری لائیا جب میں نے چارج لیا تو بیز پر ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کے بریف کیس ان کے پاس تھا اے ایس پی نے کہا ان ملدیم لاکب میں تھا یہ سر حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط لفظ پر افسوس ہو رہا تھا اس کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا میرے وہی کھانا کھایا اور کھلایا تھا وہی سے فون کیے تھے اور سلامت شاہ بھی وہی ملا تھا حشمت خان دیکھا وہ بریف کیس کہاں ہے اے ایس پی نے مختصرا کہا بریف کیس کہاں جائے گا سر حشمت خان نے تمسکر امیز لہر میں کہا اگر یہ دس کہتے تو ہم دس بریف کیس ان کو دے دیتے مطلب صاف ظاہر تھا اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیاب بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا زیادہ سے زیادہ اس سداروں کی رقم میں سے دو سو خرچ ہو جاتے فائدہ میں بہر صورت حشمت خان رہتا باہر سے ایک کار کے رکنے اور پھر دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی چانوی نٹ بعد دروازے کی چیک کیلی اور ایک عورت اندر آگئی اس نے شلوار کمیز پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنیرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی وہ تیس سال کی برپور عورت تھی جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمائی تھی اس کا قد ساڑھے پانچ فوٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا سہنمند چیرہ بیک اپ کے بغیر بھی حسین تھا بیدہ اور رخصار کی جلد اتنی صاف اور رشمی تھی کہ حسن افضاد سابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتیار میں پیش کر سکتے تھے غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اور اس کے چیرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھی مگر اس کے کندوں تک پہنچ کے خم کھا جانے والے فسلتے سرسراتے چمکیلے کالو بالوں سے بہت میچ کرتی تھی بری عداش سے اس صورت کے نکوش مٹ چکے تھے مگر اس کے پیچھے پیچھے موسن کو آتے دیکھ کر میرے لئے اندادہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ کاری ہے اے اس بھی سمیت تھانے کا تمام عملہ یک لخت چوکننا ہو گیا رابعہ کاری؟ میں نے مصرر سے کہا یوں جیسے میرے اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہے اس حد تک کہ میں اس کو میس یا میسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا اور نہ یہ کہ کاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے سکندر بخت اس نے اینک اٹھا کے کہا تم نے پہچان دیا مجھے ناٹی بوائے تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روگ مجھ پر جارتے تھے اس کے لحظے میں اعتماد خلوص اور یگانگت کی خوشدیلی تھی موسن کا چہرہ مصرر سے پھولنے لگا بینس پڑا اچھا مجھے تو یاد نہیں لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری شرارتوں کا انجام دیکھ لو میں نے بندے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے ڈیم اٹ وہ بولی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل تک پھر وہ اے ایس پی سے مخاطب ہو گئی تارک جمیل صاحب آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں آپ کے علمے ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو چھبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے سریٹ کے سامنے کیس کیوں نہیں پہنچا ایف ای آر میں کیا وقت لکھا ہے میر تارک جمیل نے سکون سے کہا وقیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر میر محمد نے کہا گرفتاری گیارہ بجے عمل میں آئی تھی بارہ بجے کا اندراج ہے ایف ای آر میں انسپیکٹر رشمت تم نے ریپورٹ میں یہ تو یقین لکھا ہوگا کہ ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ریل کار سے پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا رابیہ نے اپنی قیمتی کلائی کی گھڑی دیکھی اس وقت ساڑھے نو ہو رہے ہیں ریل کار کا میں نے ذکر کیا ہے حشمت خان نے کہا پلیٹ فارم نمبر کا عوالہ بھی دیا ہے ویری بیڈ رابیہ نے ای ای اس پی کی طرف دیکھا اسپیکٹر میر محمد آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے ای اس پی صاحب ایک ریل کار صبح جاتی ہے جس کی حساب سے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں دوسری دوپیر کے بعد جاتی ہے جو ایف ای آر کی اندراج کے مطابق بعد میں گئی اب آپ بلا تاخیر ملزم کو مجھ سٹیٹ کے سامنے پیش کر دیں پرناہم حب سے بیجا کی ریپورٹ دائر کرتے ہیں اس نے بریف کیس بیج پر رکھ کے کھولا اور ایک کاغذ نکالا سکندر یہ وقالت نامہ ہے دستخط کر دو اس نے مجھے اپنا کلم پکڑایا اور میں نے جھک کر بدکت تمام وقالت نامے پر اپنے دستخط سبت کر دیئے حشمت خان کا رنگ اڑ گیا اور اے ای اس پی یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جان نہ سہی کسی مرحلے پر انہیں کے لیے یہ وضاحت مشکل ہو جائے گی کہ ملزم کو صبح و گرفتار کیا گیا تھا تو ای ف آئی آر میں دوپیر کا وقت کیوں ہے رابیہ نے وقالت نامے کو فائل میں لگایا اور فائل پھر بریف کیس میں رکھ لی دوسرے وقالت نامے پر مجھے سٹیٹ کے سامنے دستخط کر دینا وہ بولی منظر صاحب تمہاری طرف سے زمانت کی درخواست فائل کر رہے ہیں ایک گھنٹے بعد جسٹرک اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر دی جائے گی موصل صلزہ نے مجھے خاصی معلومات فرہام کر دی ہیں جو کیس کے لیے اس مرے لے پر کار آمد ہیں باقی تفصیلات بعد میں اب میں چلتی ہوں اے ایس پی صاحب آپ کتنی دیر میں علاقے مجھے سٹیٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں میں تو شاید نہ ہوں مسکاری تارک جمیل نے شایستگی سے کہا بیرو محمد ایک گھنٹے تک ملدیم کو لے آئے گا رابیہ نے اچمنان سے سر ہیلایا مسکروا کے میری طرف دیکھا اور خات علاقے باہر نکل گئی یہ تو بلکل نہیں بدلی یار میں نے محسن سے مخاطب ہو کے کہا بگر وہ منظر تو بلکل گینڈا ہو گیا ہے محسن نے کہا منظرینڈ کمپنی بنا لی ہے چھے ماتیت وکیل ہیں اور چھے بیوی بچے ہیں اس کے بگر درخواہ زمانے کی پیروی کرنے وہ خود آئے گا اینڈروانگی سے قبل سلامت شاہ کو ہائی جیک کرنے لانے والی پولیس پارٹی لوٹ آئی اور اس عوالدار نے جو گزشتہ روز بری گرفتاری میں پیش پیش تھا اپنے میشن کی ناکامی کا اعلان کیا کہ وہ صبح صبح تالہ مار کے کہیں ہی بھا گیا ہے چھراغ دین کو بھی معلوم نہیں جس کے پاس وہ کام کرتا ہے اسے ہم نمٹ لیں گے انسپیکٹر عشمت خان نے فلمی ویلن کی طرح کہا بچ کے کہاں جائے گا تم دیکھو ملزم کا بریف کس کہاں ہے اے اس پی صاحب کا حکم ہے کہ فوراں لائے جائے اس نے لفظ زوکم پر زور دے کر کہا حوالدار نے مجھ پر ایک نگاہ کیرو قطب ڈھالی اور چند منٹ بعد بریف کس لیے نمودار ہوا بریف کس کو اس نے برامت ہونے والے مالے مسروکہ کی طرح سب کے درمیان بیز پر رکھ دیا پہلے پہچان لیجئے یہی آپ کا بریف کس ہے اے اس پی نے تنظیہ لہر میں کہا بظاہر تو میرا ہی ہے لیکن کھول کر دیکھے بغیر میں یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں بازار میں ایسے بریف کس عام ہے بریف کس میں سب کچھ تھا سوائے نقد رقم کے اس میں چار ہزار تین سو روپے کم ہے میں نے کہا تم نے بہت بڑے بڑے وکیل کیے ہیں اے اس پی نے چلتے چلتے کہا اگر وہ عدالت کے سامنے اس سے دو گناہ رقم کی موجودگی بھی ثابت کر سکے تو میں یہ رقم خود ادا کر دوں گا وہیں چیک کاٹ کر دوں گا تمہیں یہ جذبہ قابل ایک قدر ہے میں نے کہا موجود سریٹ کے سامنے بریف پیشی کا جلوس تین ٹیکسیوں میں روانہ ہوا پہلی ٹیکسی میں دونوں اسپیکٹران کے ساتھ ملزم یعنی یہ خاکسار تھا اور ایک مسلح سپائی تھا جس نے اتکڑی کو اپنی بیلٹ سے باندھ رکھا تھا دوسری ٹیکسی موسن رضا نے کی تھی اس میں حوالدار کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی بیٹھ گیا تو موسن اتر گیا اور اس نے تیسری ٹیکسی کر لی موسن رضا ساری رات جاگا تھا اور معلوم نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا ایسے ہی کھائے پیے بغیر بھاگ دھوڑ میں مطروف تھا تھکن اور ذنی کشیدگی کے آثار اس کی صورت سے ہوئی دا تھے چار پانچ گھنٹوں میں اس نے دونوں وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا شاید اسے موہ اندیرے ہی دونوں کے گھر چانا پڑا ہوگا پرانی دوستی کے نام پر یا بعد میں موہ مانگا معافضہ ادا کرنے کے وعدے پر اس نے دونوں وکیلوں کو تیار کر لیا ہوگا کہ وہ میرے کیس پر فوری توجہ دیں اسی جدو جہد کا نتیجہ تھا کہ رابیہ پولیس اسریشن آ پہنچی تھی اور منظر نے گیارہ بجے تک زمانت کی درخواست سیشن کوٹ میں پیش کرنے کا وعدہ کر ریا تھا بلدن سکندر بخت انسپیکٹر عشمت خان نے ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی زہر آلود لہج میں کہا اسپی صاحب کے سامنے تم نے پانچ ہزار روپے کا مسئلہ اٹھا کے اچھا نہیں کیا مسئلہ چار ہزار تین سو کا تھا میں نے کہا سات سو تو خرچ ہوئے تھے خرچ کی نویت میں نے کہاں بتائی تم اسپی صاحب کو گتہ سمجھتے ہو حشمت خان برا فروختہ ہو کے بولا بلدن جیو لاکب میں بند ہو سات سو روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے اس شکایت کا انعام خم تمہیں واپسی پر دیں گے آج رات بھی تو تم خمارے مہمان رہو گے آج رات ہی کیوں بیر بولا ریمانڈ مہینے بار کا ضرور ملے گا چودہ دن کا اور پھر مدید چودہ دن کا اس سرسہ میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا تمہارے اتنے بڑے وکیل تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے سکندر اعظم ہم نے بڑے بڑے تورم خان دیکھے ہیں چالان پیش ہونے تک ان کا سارا کسبل نکل جاتا ہے حشمت خان نے کہا اور چالان کا کیا ہے محمد نے غرور سے کہا عدالت سمند جاری کر دیتی ہے جو وصول نہیں ہوتے پھر ورنٹ نکال دیتی ہے جو دو چار مہینے بعد ناقابل زمانت ہو جائیں تو ہم ایک پیشی بغت لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور تم اس خوش فہمی میں مبتلاہ نہ ہونا کہ تمہاری زمانت ہو جائے گی حشمت خان نے کہا یہ تم دونوں کیا قوالی گارے ہو مل کے میں نے تنگ آ کے کہا دیکھو ٹیکسی والے نے کیا حصب خال شیر لکھا ہے مدعی لاکھ بودا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے زلہ کچیری کے پرحجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رک گئی زیرزمات مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں زامنوں وکیلوں اور خیر گواہوں کا ہر عدالت کے سامنے ازدہام تھا ان سب نے صرف ایک بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے جو اس محول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدس ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی مجھے برامدے میں چھوڑ کے انسپیکٹر کی جوڑی عدالت کی آفیس میں داخل ہوگی محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور پانچ روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مصرابیہ کاری ساڑھے گیانہ بجے کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں میری محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے یار محسن میں نے کہا یہ سلامشاہ نہیں آیا ابھی تک آ جائے گا محسن نے تھکے ہوئے لہج میں کہا اور دو سیگریٹیں چلانے لگا ایک اس نے میرے موں میں لگا دی آج کونسی گوائی ہے اس کی یہ بات نہیں میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغ دین کو بتائے بغیر کہاں کیا ہوگا اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اس پرانے صندوق میں چھوڑ دیا تھا اتنی صبح سوناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں محسن نے سوچتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے ہی کوئی خرید لے میں نے کہا پرانا سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو ایک آنا دو آنا بیٹیوں کا جیز بنوانے والے شوک سے خریدتے ہیں سونار بنوائی وغیرہ کے حساب میں خاصی رقم کاٹ لیتے ہیں پھر پریشانی کی کیا بات ہے محسن نے کہا اچھا ہے اگر زیادہ پیسے مل جائیں یار تو سمجھتا کیوں نہیں سلامت شاہ کو تھانے بھی نہیں پہنچنا تھا میں نے کہا اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو دس چوتے مار کے ڈک دیں گے اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا جو میری بریف کیس والی رقم کا ہوا محسن کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے کہا ابھی آتا ہوں اور بیڑ میں غائب ہو گیا بیڑ میں غائب ہو گیا